دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلمان خان کی ایک بلوک بسٹر فلم بجرنگی بھائی جان سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفومنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے فلم بجرنگی بھائی جان سلمان خان کی بہت ساری اوور ڈرامیٹک ایکسن فلموں سے بہت ہی الگ ہٹ کر فلم تھی جس کے اندر سلمان خان کی ایکسن اور باڈی سے زیادہ فوکس فلم کی اسٹوری اور اس کے ایموسنس پر کیا گیا ہے اور فلم بجرنگی بھائی جان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سلمان خان کے کیریئر کی کچھ ون آب دا بیسٹ فلموں میں سے ایک ہے فلم بجرنگی بھائی جان کی اسٹوری ویسے تو پاکستان بیش رکھی گئی تھی لیکن یہ فلم بولی بڈ کی ان ایکسن فلموں سے کافی الگ تھی جس کے اندر پاکستان کی ایک الگ ہی چھوی ہمیں دکھائی جاتی ہے دکھائی گئی ہے جو کی سائد اس کے پہلے کسی اور فلم میں دکھائی نہیں گئی تھی فلم کے اندر بہت ہی خوبصورتی سے دکھایا گیا تھا کہ جو ایموسنس انڈیا کے لوگوں میں ہیں کچھ ہیسے ہی ایموسنس پاکستان کے لوگوں میں بھی ہیں اور وہ بھی پیار اور محبت سے رہتے ہیں اور لوگوں کی دل کھول کر مدد کرتے ہیں اور فلم بجرنگی بھائی جان میں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں بہت ہی خوبصورت رشتہ ہمیں دکھایا جاتا ہے اس خوبصورت فلم کو ریلیج کیا گیا تھا سترہ جولائی سن دوہجار پندرہ کو فلم کے اندر ہمیں نجر آئے تھے سلمان خان، ہرسالی ملہوترا، نواز الدین صدقی، کرینہ کپور، شرط شکسینہ اور راجے سرما فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا کبیر خان نے جو کی اپنے کیریئر کی اسٹارٹنگ ڈیز میں ڈاکومنٹری فلموں کے اندر کام کیا کرتے تھے اور بولی وڈ میں انہوں نے اپنا ڈیبیو سن دوہجار چھے میں بطور ڈائریکٹر فلم کابل ایکسپریس سے کیا تھا اور اس کے بعد نیو یورک اور ایک تھا ٹائگر جیسی فلمیں بنانے کے بعد انہوں نے فلم بجرنگی بھائی جان کو ڈائریکٹ کیا تھا فلم کی اسٹوری لکھی تھی فلم باہو بلی کے ڈائریکٹر ایس ایس راج مولی کے پتا کیوی بجیندر پرساد نے فلم کو پروڈوس کیا تھا خود سلمان خان اور کبیر خان نے اور فلم کے اندر میوزک دیا تھا پریتم نے اور لگ بھگ سنتاؤن منٹ کی لیندھ کے گانوں کے سارے برجنس کو ملا کر ٹوٹل گیارہ گانے اس کے میوزک البم میں رکھے گئے تھے فلم کا میوزک البم بہت ہی اچھا تھا فلم کے کچھ گانے بہت ہی میلوڈیس تھے اور یہ اس ٹائم پر ریلیج ہوئی کچھ ایسی فلموں کے میوزک البم میں سے ایک ہے جس کے کچھ گانے لوگ آج بھی سننا کافی پسند کرتے ہیں فلم کے پاپلر گانے تھے جندگی کچھ تو بتا، تو چاہیے، سیلفی لے لے رہے، بھر دو جھولی میری، آج کی پارٹی اور چکن سونگ فلم کے ان سبی سپر ہٹ گانوں میں مینلی اپنی آباجدی تھی آتف اسلم، ادنان سامی، میکا سنگ، موہد چوہان، کے کے، جبن نوٹیال، پلک مچھل، جاوید علی اور وسال ددلانی نے اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ ایک سو پتچیس کروڑ روپے اور فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بھگ چار سو چوالیس کروڑ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بھگ نو سو انتر کروڑ روپے اور یہ ایک آل ٹائم بلوک بسٹر فلم ثابت ہوئی تھی انڈیا کے علاوہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان میں بھی فلم نے لگ بھگ چون کروڑ روپے کا کلیکشن کیا تھا فلم کو انڈیا میں لگ بھگ اکتالیس سو اسکرینز پر ریلیج کیا گیا تھا اور یہ فلم دیکھنے اس ٹائم پر لگ بھگ ساڑھے تین کروڑ سے بھی زیادہ لوگ سینیما گھروں میں آئے تھے اور یہ فلم سن 2015 میں سب سے زیادہ پیسہ کمانے والی فلم ثابت ہوئی تھی ویسے سن 2015 میں سلمان خان کی دو فلمیں ریلیج ہوئی تھی اور یہ دونوں ہی فلمیں اس سال باکس آفیس پر کرمسہ پہلے اور دوسرے نمبر پر تھیں سن 2015 کی اگر ٹاپ فائی فلموں کی بات کی جائے تو اس میں پہلے نمبر پر فلم تھی بجرنگی بھائی جان دوسرے نمبر پر تھی پریم رتندھن پائو تیسرے نمبر پر تھی باجی راو مستانی چوتھے نمبر پر تھی تنو ویٹس منو ریٹرنس اور پانچوے نمبر پر تھی دلوالے اور فلمیں باہو بلی دا بگننگ کا ہندی ڈبڈ ورجن تھا چھٹوے نمبر پر اور فلمیں بجرنگی بھائی جان کو لگ بھگ ستر ہزار لوگوں نے آئی ایم ڈی وی پر ایٹ آؤٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں اس فلم سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم بجرنگی بھائی جان کی ایک بیسے کے سٹوری میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ پاکستان کی لگ بھگ چھ سال کی ایک گونگی بچی گلتی سے انڈیا میں فس جاتی ہے اور بعد میں سلمان خان اس کو بنا پاسپورٹ اور بیجا کے پاکستان چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں لیکن آپ میں سے سائد بہت کم لوگوں کو اس بات کا پتا ہوگا کہ اسی سے ملتا جلتا ایک دم ایک ریال انسیڈنٹ بھی ہوا تھا یہ لگ بھگ سن 2003 یا 2004 کے اسپاس کی بات ہے جب ایک آٹھ سال کی گونگی بچی بھارت سے پاکستان گئی تھی اور گلتی سے وہاں پر فس گئی تھی اس بچی کا نام تھا گیتا اور جب یہ سچویسن اس ٹائم پر پاکستان کے لوگوں کو پتا چلی تو اس کو کراچی کے ایدی فاؤنڈیسن نے اپنے پاس رکھا اور اس کی وہاں پر خوب دیکھ بھال کی لیکن وہ بچی ٹھیک سے نہیں بتا پا رہی تھی کہ اس کو جانا کہاں پر ہے انڈیا کا میپ دیکھ کر بھی وہ نہیں پہچان پا رہی تھی کہ اس کا گھر انڈیا میں کہاں پر ہے اس کو کیول 193 لکھنا ہی آ رہا تھا اور یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی ہاؤس نمبر ہوگا لیکن کافی مسکلوں کے بعد بھی اس کا ایک پروپر ایڈریس پتا نہیں چل پایا تھا اور اس کے کافی سمائے بعد جب یہ بات ودیس مندری سسمہ سوراج کو پتا چلی تو انہوں نے اس کو پاکستان سے واپس بلانے کا پورا پلان کیا لیکن انڈیا واپس آنے کے بعد بھی گیتا کی فیملی کی پہچان نہیں ہو پائی تھی اور بعد میں سسمہ سوراج نے اس کی فیملی کا صحیح پتا بتانے والے کے لیے لگ بھگ ایک لاکھ روپے کا انام بھی رکھا تھا اور اس انام کے بعد اس ٹائم پر دس کپلس نے اس بچی کے اوپر اپنا کلم کیا تھا کہ یہ ان کی بچی ہے لیکن گیتا کی فیملی بالوں کی صحیح طرح سے پسٹی نہیں ہو پائی تھی اور بعد میں اس کو اندور کے ایک موک بذر سنستان میں رکھا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے رائٹر کیوی بجیندر پرساد نے بتایا کہ فلم کی بیسیک سٹوری انہوں نے کافی کچھ سن انیس سو ستاسی میں آئی ایک تیلگو فلم پاسی بادی پرنام سے انسپائیڈ ہو کر لکھی تھی جو کی خود سن انیس سو چھہاسی میں آئی ایک ملیالم فلم پووی نو پتیا پونتھینل سے انسپائیڈ تھی اور فلم کے اندر بجرنگی کا جو کردار ہے وہ ہنمان جی کا کافی بڑا بھقت ہوتا ہے اور فلم کے اندر انہوں نے یہ کردار اس لیے لکھا تھا کیونکہ بجرنگ بلی کا جو کردار ہے ان کو سبھی دھرموں کے لوگ کافی پسند کرتے ہیں اور فلم کی ایک بیسیک سٹوری انڈیا اور پاکستان کے ریلیسنس کے اوپر تھی اس لیے فلم کا نام ہندو اور مسلم دونوں دھرموں کے نام کو جوڑ کر بجرنگی بھائیان رکھا گیا تھا حالانکہ کیوی بجیندر پرساد سب سے پہلے چاہتے تھے کہ فلم کے اندر جو بجرنگی بھائیان کا کردار ہے اس کو یا تو رجنی کانت رتک روسن یا آمر کھان نبھائیں اور پاکستانی رپورٹر چاند نباب کا کردار عمران حاسمی نبھائیں لیکن بعد میں انہوں نے یہ سٹوری کبیر خان کو سنائی اور ان سے ہی اس فلم کو ڈائریکٹ کرنے کے لیے بولا اور بعد میں کبیر خان نے فلم کو پورا اپنے اکارڈنگ سیٹ کیا اور فلم کے اندر بجرنگی بھائیان کے کردار کے لیے انہوں نے سلمان خان کو سائن کیا اور پاکستانی رپورٹر چاند نباب کے کردار کے لیے انہوں نے نباج الدین صدقی کو سائن کیا اس بارے میں کبیر خان کا کہنا یہ تھا کہ فلم کے سٹوری بہت ہی اچھی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی ایکٹر اگر کام کرے گا تو بھی یہ فلم لوگوں کو کافی پسند آئے گی لیکن سلمان خان کو فلم کے اندر کاشٹ کرنے کا مین ریجن یہ تھا کہ فلم کی اتنی اچھی سٹوری کے ساتھ ہی ساتھ سلمان خان کے اتنے بڑے سٹارڈم کے بھی چار چاند اس کے اندر لگ جائیں گے اور سلمان خان کی وجہ سے یہ فلم ایک بڑے روپ میں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے اور سلمان خان نے جیسے ہی اس فلم کی سٹوری سنی تو یہ انہیں پہلی بار میں ہی کافی پسند آئی اور وہ ترنت اس فلم کے اندر کام کرنے کے ساتھ ہی ساتھ اس کو پروڈوس کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے حالانکہ سلمان خان اس ٹائم پر اپنی ایک اور فلم نو انٹری میں بھی انٹری کے لیے پلاننگ کر رہے تھے لیکن کسی کاران سے یہ فلم اس ٹائم پر نہیں بن پائی تھی اور اس فلم کی ڈیٹس انہوں نے فلم بجرنگی بھائی جان کے لیے دے دی تھی اور فلم کے اندر نواج الدین صدقی کا جو کردار ہے وہ کافی حد تک انسپائر تھا پاکستان کے ایک ریل رپورٹر چاند نواب کے کردار سے اور فلم کے اندر نواج الدین صدقی کا جو ایک ریلوے سٹیسن پر رپورٹنگ کرنے والا سین ہے وہ سن 2009 میں چاند نواب کے ہی ایک دم ریل وائرل ہوئے ویڈیو سے ایجٹج لیا گیا تھا یہاں تک کہ اس سین میں بیچ میں نکلنے والے لوگ اور نواج الدین صدقی کے دوارہ بولے گئے ایک ایک ڈائلوکس ایک دم سیم ٹو سیم ہیں اور چاند نواب کا یہ اوریجنل ویڈیو آج بھی یوٹیوب پر موجود ہے آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں میں اس ویڈیو کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپسن باکس میں دے دوں گا اس کے علاوہ فلم کے اندر چھوٹی بچی کے کردار میں ہمیں پہلی بار ہر سالی ملہوترہ نجر آئی تھیں ایکچولی ہر سالی ملہوترہ کو سب سے پہلے سلمان خان کی ہی سن 2015 میں آئی فلم پریم رتندھن پائیو میں بھی ایک چھوٹے سے کردار میں سائن کیا گیا تھا اور ہر سالی ملہوترہ نے اس ٹائم پر لگ بھگ دو زنوں میں اپنا یہ چھوٹا سا کردار سلمان خان اور سورج برجاتیا کے ساتھ میں سوٹ کر لیا تھا لیکن فلم پریم رتندھن پائیو بجرنگی بھائی جان کے بعد میں ریلیج ہونے والی تھی اس لیے ہر سالی ملہوترہ کی ماں نے سلمان خان سے ریکویسٹ کی کہ فلم پریم رتندھن پائیو کے اندر ہر سالی ملہوترہ کے چھوٹے سے کردار کے لیے کسی اور بچے کو سائن کر لیا جائے اور ہر سالی ملہوترہ کو کیبل فلم بجرنگی بھائی جان میں رہنے دیا جائے تو سلمان خان نے سورج برجاتیا سے بول کر اس فلم کے اندر ہر سالی ملہوترہ کی جگہ پر کسی دوسرے بچے کو سائن کروایا تھا اور ہر سالی ملہوترہ ہمیں فلم بجرنگی بھائی جان کے اندر سلمان خان کے ساتھ میں ایک کافی بڑے رول میں دکھائی دی تھی فلم کی اگر سوٹنگ لوکیسنس کی بات کی جائے تو فلم کو انڈیا میں ہی کافی خوبصورت آؤڈڈور لوکیسنس پر سوٹ کیا گیا تھا فلم کا جو کلائمیکس سین ہے اس کو قسمیر گھاٹی میں سون مرگے کے پاس میں تھاجی باج گلیسیر پر سوٹ کیا گیا تھا جس کی انچائی سمدر تل سے لگ بک دس ہجار فیٹ کے اسپاس ہے اور اس کلائمیکس سین کو کافی مسکل میں سوٹ کیا گیا تھا کیونکہ اس کے لیے اتنی انچائی پر لگ بک سات ہجار سے بھی زیادہ لوگ اور کرو میمبرز کے ساتھ وہاں پر پہنچنا تھا اس کے علاوہ فلم کے اندر منی کا جو گھر ہمیں پاکستان میں دکھایا جاتا ہے اس کی سوٹنگ پہل گام میں کی گئی تھی اس کے علاوہ فلم کے اندر راجستان کے بھی بہت سارے سین مانڈوا جن جنو اور جیسل میر جیسی اور بھی کئی لوکیسنس پر سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے کچھ سین دلی میں اور کچھ سین سلمان خان کے پنویل میں شتیت فارم ہاؤس پر بھی سوٹ کیے گئے تھے اور سلمان خان کو جانبروں سے بہت زیادہ لگاؤ ہے اور اپنے اسی فارم ہاؤس پر سلمان خان نے بہت سارے گھوڑے بکڑیاں مرگے اور کتے بھی پال کر رکھے ہیں اور سلمان خان کو فلم کا نام بجرنگی بھائی جان اتنا پسند آیا تھا کہ انہوں نے اپنے فارم ہاؤس کے دو بہت ہی فیبریٹ گھوڑوں میں سے ایک کا نام بجرنگی اور ایک کا نام بھائی جان رکھ دیا تھا اس کے علاوہ فلم کے اندر یوچ کی گئی ایک قوالی بھردو جھولی میری خالی کو لے کر بھی اس ٹائم پر کافی کانٹروبرسی سامنے آئی تھی ایک چلی یہ ایک کافی پرانی قوالی ہے جس کے رائٹس اوریجنلی پاکستان کے سابری بردرس کے پاس میں ہیں لیکن انہیں فلم بجرنگی بھائی جان میں اس کے لیے کوئی بھی کریڈٹ نہیں دیا گیا تھا اور اس ٹائم پر سابری بردرس نے اس کے خلاف ایک لیگل ایکسن لینے کا بھی ڈیسائیڈ کیا تھا لیکن بعد میں اس پورے معاملے کو سورٹ آؤٹ کر لیا گیا تھا اور سن 2018 میں فلم بجرنگی بھائی جان کو چائنہ میں لٹل لولی تاز منکی گوڈ انکل کے نام سے ریلیج کیا گیا تھا اور اس فلم کو چائنہ میں بھی لوگوں کے دوارہ کافی پسند کیا گیا تھا اور اس کے لگ بھگ ایک سال بعد سن 2019 میں اس کو جاپان میں بھی انکل بجرنگی انڈ اسمال لاشٹ گرل کے نام سے ریلیج کیا گیا تھا اور وہاں پر بھی فلم کو کافی اچھا ریسپونس ملا تھا حالانکہ فلم بجرنگی بھائی جان انڈیا میں بھی اور اچھا پرفارم کر پاتی لیکن جس ٹائم پر یہ فلم ریلیج ہوئی تھی اس کے لگ بھگ ایک ہفتے پہلے ہی باہو بلی دب بگننگ بھی ریلیج ہوئی تھی اور یہ فلم میں بھی لوگوں کے دوارہ کافی پسند کی جا رہی تھی اور ان دونوں ہی بڑی فلموں کی ریلیج ڈیٹ میں جادہ انتر نہیں ہونے کی وجہ سے ان دونوں ہی فلموں کے باکس آفیس کلیکسن پر بھی کافی فرق پڑا تھا اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی فلموں کی سٹوری کے وی وجندر پرساد نہیں لکھی تھی تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم بجرنگی بھائی جان سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے یہ فلم میں بہت ہی پسند آئی تھی آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری مہنہ تو آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو جرور دبا دیجئے اس سے آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلے نوٹیفکیسن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور ایسی ہی روچک باتوں کے ساتھ